ماملہ ہے جی جو سپریٹینڈ ہیں اڈیالا جیل کے آپ نے سنا ہوگا کہ پچھلے دنوں امران خان صاحب کے ساتھ ان کی تلقلامی بھی ہوئی تھی اور کافی زیادہ میڈیا پر یہ خبریں گردش بھی کی تھی کہ شاید انہوں نے ایک جھاپر بھی مار دیا ہے امران خان صاحب کو لیکن اس کی ابھی تک کوئی تصدیق نہیں ہوئی تو ہم ایک معایدہ طے پایا ہے سپریٹینڈ ہے اڈیالا جیل اور امران خان کے درمیان کہ کیا طریقہ کار ہوگا ملاقاتوں کا اور کن کن سے آپ مل سکیں گے تو جو اس معایدے کی شکے ہیں وہ اس میں یہ ہے جی کہ ہفتے میں دو روز ملاقاتوں کے لیے رکھے گئے ہیں اڈیالا جیل میں امران خان کے لیے ایک منگل کا اور جمعیرات کا منگل کے روز ان کی فیملی میمبر ملا کرے گی اور جمعیرات کے روز جو امران خان صاحب کے بکلہ ہے وہ ان سے ملا کریں گے اور جو ملاقات کا دورانی ہے وہ جی تیس سے چال منٹ کا رکھا گیا یعنی تیس سے چالیس منٹ کا ملاقات کا دورانی ہے رکھا گیا ہے منگل اور جمعیرات کا دن تیپ آیا ہے امران خان اور سپریٹینڈ اڈیالا جیل کے درمیان یہ معایدہ تیپ آیا ہے اور یہ معایدہ جو سامنے آیا ہے اس پر امران خان صاحب کے دستخط ہے امران خان کے بکلہ ٹیم کی جانب سے تین جو بکلہ ہیں وہ سپوکس پرسن منتخب کیے گئے ہیں ایک مرسٹر گوھر دوسرے شیر افضل مروت اور تیسرے امران احمد خان ن نیازی جن کا میاں والی سے تعلق ہے اور یہ تیہ کیا کریں گے کہ امران خان صاحب سے کن سیاستہ نومن نے ملنا ہے کن وکلہ نے ملنا ہے یہ تیہ کیا کریں گے پھر ان سے رابطہ کیا جائے گا اور پھر یہ جیل حکام کو لکھیں گے جیل حکام آگے امران خان صاحب کو بتایا کریں گے تو پھر وہ وکلہ مل پائیں گے یہ کیوں کیا گیا ہے یہ اس لیے کیا گیا ہے کہ لطیف خوصہ کے تنازل میں جو ہمارے ذرائع ہیں کہ لطیف خوصہ کیونکہ ڈبل گیم ہے اور ان کا کردار بھی بہت مشکوک ہے اور کمیٹی میں ان کے کردار کو لے کر بھی کافی زیادہ باتیں ہوئی ہیں تو لطیف خوصہ ہوں یا پنوجہ صاحب ہوں یہ کیا تھے یہ بشرا بیوی کے کیمپ کے بکلہ تھے جبکہ بریسٹر گوہر ہوں شیرف ظلمروت ہوں یا امیر آمن نیازی ہوں یا حامد خان ہوں تو یہ حامد خان کیمپ کے سمجھے جاتے ہیں اور امران خان صاحب کے ڈائی ہارٹ ورکر بھی سمجھے جاتے ہیں تو ان کے پارے میں کوئی شکوک و شبہات نہیں ہے اس وجہ سے امران خان صاحب نے انہیں اپنا سپوکس پرسن منتقب کیا ہے کہ اگر کسی وکیل نے ملنا ہے قانونی مشاورت کے لیے یا کسی سیاسی رہنماں نے ملنا ہے تو یہ نام بجوائیں گے پھر اوکے کیا جائے گا اور پھر وہ اڈیالہ جیل میں امران خان صاحب کے ساتھ ملیں گے تو آپ یہ دیکھ لیں کہ کتنی بڑی دھرے بندی ہے اور پچھلے دنوں یہ کیوں ہوا ہے پچھلے دنوں جو بشرا بی بی کا ایک بیان سامنے آیا تھا رانہ سناولہ کے تنازل میں کہ رانہ سناولہ امران خان صاحب کو شاید انہیں مروانا چاہتے ہیں ان کی زندگی خطرے میں جس طرح کہ وہ بیانہ دے رہے ہیں تو آرمی چیف ڈی جی آئی ایس آئی اور ڈی جی سی سے انہوں نے اپیل کی تھی اور مطالبہ کیا تھا تو اس بیان کو بھی روڑ کر پیش کیا گیا تھا پھر اس میں وہ صافی قدر تھے جو مسلسل امران خان صاحب کے ساتھ بنیگالہ میں زمال پارک میں اور اس کے بعد اڈیالہ جیل میں ملتے رہے ہیں کہ نہیں نہیں بشرا بی بی نے اس طرح کی کوئی بات نہیں کی یعنی وہ گنگلوں سے مٹی جھارنے کی کوشش کر رہے تھے تو اب آپ یہ دیکھیں کہ شاید وہ بھی نہ امران خان صاحب کے ساتھ مل سکے اور جب ان کے مقدمات کی سماعت ہو تو ہو سکتا ہے کہ اب مقصود صاحبی جو ان سے مل کر باہر آتے تھے پھر ویلا کرتے تھے کہ خان صاحب ڈٹ گئے ہیں خان صاحب نے یہ کہا دیا ہو سکتا ہے کہ اب وہ نہ جایا کریں اور یہ جو کنشورین پھلاتے ہیں پی ٹی آئی کے کارکنان کو گمراہ کرتے ہیں اور اس حوالے سے امران خان صاحب کو بھی تشویش ہے کہ ک اور کسی بیان کو طور پڑ کر پیش کیا جائے جو اصولی موقف ہے وہ کارکنان کے سامنے رکھات چاہے اس وجہ سے یہ ایک معاہدہ بھی تیہ پایا ہے اور یہ چیزیں بھی سامنے آئی ہیں اور امران خان صاحب کافی تشویش میں بھی مقتلا ہے کیونکہ انہیں اپنے کارکنان کی بھی فکر ہے اور وہ یہ کہنا ہے کہ مجھے اپنی رہائی کی فکر نہیں ہے مجھے کون کی اپنے کارکنان کی فکر ہے کنون اور آئین کی بالا دستی کی فکر ہے تو کنون اور آئین کی بالا دستی ایک طرف ان کی اپ زیادہ تشویش ہے علیمہ خان بجرہ بی بی اور جو ان کے وکلہ بیان بازی کر رہے ہیں جو رہنمہ آپس میں گتم گتا ہو رہے ہیں اس چیز نے اب عمران خان کو ہمارے ذرائع کے مطابق اڈیالہ جیل میں پریشان کر کے رکھ دیا ہے جو اس سلسلے میں اپ ڈیٹ آئے گی ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے آپ سے درخواست ہے کہ ہمارا چینل انسائی سٹوری لائی کو سبسکرائب کرنا نہ بولیے گا اللہ حافظ